اسلام علیکم احمد اللہ دوستو ویلکم ٹو بلال مہین چینل آج ہم ڈسکس کریں گے پرائیم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کی جو تقریر ہے یونائٹیڈ نیشن میں جو انہوں نے کی اس کو اردو میں میں آپ کو بیسیکلی اس کی سمری بتاؤں گا کہ کیا تھی دیکھیں لاسٹ ویئر میں نے پوری تقریر سنی دی پہلی دفعہ میں نے کسی پرائیم منسٹر کی پوری تقریر سنی تھی یونائٹیڈ نیشن میں جو سنے دی اور میں پچھلے سال سے آج کے دن کا انتظار کر رہا تھا کہ آج پھر مجھے ایک ایسی تقریر سننے کو ملے گی کہ جو واقعی ترجمانی کرتی ہوگی اس وقت جو سب تقریباً آلموس نیچے لگے ہوئے لوگ اور کوئی کسی میں بولنے کی حمت اور کریجیس بندہ کوئی مجھے نظر نہیں آرہا کہ جو حمت حق اور انصاف کی بات کرنے کی طاقت رکھتا ہو سپیشلی امت مسلمہ میں تو آج میں پھر انتظار کر رہا تھا اور ویسے ہی ہوا بالکل اور ان کی تقریر سے مجھے کہیں بھی یہ نہیں لگا کہ یہ پاکستان کے پرائم منسٹر کی تقریر ہے بلکہ مجھے یہ لگا کہ یہ امت مسلمہ کا ایک لیڈر ہے جو امت کے لیے اس وقت بات کر رہا ہے یونائٹڈ نیشن میں جہاں پہ بہت سارے کنٹریز بیٹھے ور ان کو یہ بتا رہا ہے کہ جو اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ اسپیشلی معاملات چل رہے ہیں وہ معاملات صحیح نہیں ہیں انہوں نے اپنی تقریر کی شروعات کی کشمیر سے جو کشمیر کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں تقریبا اب ایک سال ہو گیا سمجھ لیں کہ جو پہلے کرفیو کسی معاملات تھے پھر ان کا جو آرٹیکل ایک لائے گیا جو کانون لائے گیا اس کے بعد پھر جو معاملات چل رہے ہیں مسلسل جو انویشن ہے وہ سو اس کو اچھے طریقے سے انہیں نے الابریٹ کر کے بتایا سارے معاملات سب کچھ کھل کے پورا کھل کے ڈسکس کیا اور ہر بندہ جو اس دھرتی پہ اس وقت رہتا ہے اس دنیا میں زندہ ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ عزت کے ساتھ آزادی کی زندگی جیے چاہے وہ کشمیر سے ہو چاہے وہ فلسطین سے ہو انڈیا سے ہو پاکستان سے ہو کہیں سے بھی ہو اس کو یہ حق ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے وہ کرسٹن ہو وہ ہندو ہو وہ مسلم ہو وہ عیسائی ہو وہ سکھ ہو جوش ہو کوئی بھی ہو آزادی ہر ایک انسان کا ہر ایک ہومن بینگ کا جو اس دنیا میں آیا ہے اور اس وقت جو اکیس وی صدی میں جی رہا اس کا ایک حق ہے اس کو ملنی چاہیے کشمیر کا ڈسکس کر کے وہ آئے پھر فلسطین کی طرح پھر انہوں نے فلسطین اور جو جوش جو سمجھ لیں کہ ایک معاملہ چل رہا ہے جس کی سیڈلمنٹ کے لیے تمام ممالک جو ہے وہ اکھٹے ہوئے ہیں کہ پیسفل اس کا ایک حل نکالا جا اس کو انہوں نے الابریٹ کیا پورے اچھے طریقے سے اس کے بعد جو کولونیل دور تھا پہلے انڈیا کے جو بٹوارے سے پہلے جو پاکستان اور انڈیا بنے دو ملک وہ انہوں نے الابریٹ کیا کہ کس طرح سے وہ بڑے ہوئے کس طرح سے انہوں نے وہ معاملہ دیکھا کہ جب ایک قوم کو سمجھ لیں کہ غلام بنائے ہوا تھا غلامی کی زندگی ازارے تھے پاک و ہند برے سگیر اس وقت ایک تھا کس طرح سے وہ انگریزوں کا راج تھا اس کے اوپر وہ انہوں نے پورا کھل کے ڈیفائن کیا پورا بھرپور طریقے سے اس کے بعد انہوں نے افغانستان کا ذکر کیا اور انہوں نے بتایا کہ میں کئی عرصے سے بول رہا ہوں جب سے میں مطلب سمجھ لیں کہ سیاست میں آیا تھا اس وقت سے کہ پاکے افغانستان کا حل جو ہے وہ وار نہیں ہے افغانستان کا پیسفل بیٹ کے بات کر کے طریقے سے ہی اس کے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے ادرواز نہیں نکل سکتا اور بیس سال کی جنگ ہے اس کی تقریبا پینتیس سال کی بات اگر ہم پہلے والی لگائیں رشیا میں جو ایٹیس میں جو وار ہوئی تھی اس سے اگر لگائیں تو وہ تقریبا کوئی سمجھ لیں کہ پینتالیس سال بن جاتے ہیں لیکن اگر سیکنڈ اٹیمٹ سے بھی لگائیں افغانستان کی تو آپ سمجھ لیں کہ اب کوئی تقریبا کوئی بیس ایک سال بن جاتے ہیں تو وہ انہوں نے الوبریٹ کیا کہ اس کا حل صرف اور صرف ٹیبل ٹاک ہے جس پہ اب انڈیا اور آپ ساری امریکہ اور تالیبان جو ہے وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اس پہ اور اس کی کچھ میٹنگز کچھ نشیشتیں اس کی جو ہیں وہ ہوتی ہیں قطر میں بھی اور باقی معاملات جو ہیں وہ امریکہ نے ریالائز کیا کہ اب یہ معاملات صرف اور صرف ٹیبل ٹاک سے ہی ہو سکتے کیونکہ وار کا کوئی اینڈ نہیں ہے وار چل رہی ہے سو ایک منظم مکمل گنے چنے الفاظ میں بہترین ترجمانی تھی امت مسلمہ کی میں تو اسے یہ کہوں گا مطلب جو ان کے ورڈ سے یہ ان کے الفاظ ہیں بیسیکلی جو میں نے آپ کو ترجمہ کر کے بتایا میرا اس کے اندر کوئی بھی اپنا کچھ وہ نہیں ہے ایڈیشن نہیں ہے سو مجھے تو بہت اچھا لگا اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت جو جیسے کہ امت مسلمہ کی ایک بات چل رہی ہے سو اس کی ترجمانی کے لیے کھل کے دو ٹوک الفاظ میں یونائیٹڈ نیشن کو اپنا پیغام دینا ہر سوورن کنٹری ہر وہ کنٹری جو دکھ درد رکھتا ہے اور امت کی جو بات کرنا جانتا اس کا رائٹ ہے اور عمران خان جو وزیراعظم پاکستان ہے انہوں نے بھی آج ایسا ہی کیا تو بس یہ معاملات تھے مجھے بہت اچھا لگا I feel proud کہ انہوں نے یہ بات کی اور کھل کے دنگے کی چوٹ پہ کی کیونکہ کتنے عرصے کوئی جیے گا بندہ مطلب پچاس ساٹھ ستر سال حق کی بات کرے بندہ تو بہتر ہے نا جتنی ہو بولتے ہیں نا شیر کی ایک دن کی زندگی گدر کی سو سال کی زندگی سے بہتر ہے میں آپ سے لیتا ہوں جاتا دعا میں یاد رکھے گا اسلام علیکم